اسلام علیکم آج ہم داخل ہو رہے ہیں جی سیونٹین سینٹری سے ایٹین سینٹری میں اس کے ساتھ ساتھ ہم انگلستان سے نکل کر فرانس میں داخل ہو رہے ہیں اور جو فرنچ ٹریڈیشن ہے جو فرنچ انٹیلیکچول کانٹریبیشن ہے سوشل تھارٹ میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس میں دو امپارٹنٹ نام جو ہیں منٹسکیو کا اور روسو کا ان دونوں پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے تو ابھی یہ جو سیریز ہے یہ منٹسکیو کے حوالے سے ہے منٹسکیو کی زندگی اور اس کا جو انٹیلیکچول کانٹریبیشن ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے پھر اس کے بعد نیکس جو ہم سیریز سٹارٹ کریں گے وہ روسو کے حوالے سے اب ایٹین سینٹری کا جو فرانس ہے یہ کچھ حوالوں سے بہت اہم ہے ایک تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سینٹری آف انلائٹمنٹ ہے روشن خیالی کی صدی کیونکہ اس صدی کے دوران سیونٹین ایٹی نائن میں فرنچ ریولوشن ہوا اور فرنچ ریولوشن نے مجموعی طور پہ جو انسانوں کی فکری نشنمہ ہے اور فکری ارتقاء ہے اس میں بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن لائی بہت زیادہ تبدیلیاں لے کر آیا اور اس کے بعد جو فلسفہ ڈیولپ ہوا وہ بیفور فرنچ ریولوشن فلسفہ سے بہت حد تک مختلف ہے ایک اس حوالے سے یہ بہت اہم صدی ہے دوسری جو اہم بات ہے کہ اس کے اندر دو جو فلسفرز ہیں تھومس سوری مانٹیسکیو اور روسو ان دونوں کے جو کانٹریبیوشنز ہیں یہ کولیکٹیویسٹ سوسائیٹی کی بات کرتے ہیں اور ایک کولیکٹیویسٹ پرسیپشن ہمیں انسانی سماج کا دیتے ہیں اگر آپ انگلستان کا ایکسپیرینس یاد ہو جب ہم تھومس ہابز پہ اور جان لوک پہ بات کر رہے تھے تو ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جو جان لوک ہے اور تھومس ہابز ہے وہ بنیادی طور پہ انڈیویجولسٹک ہیں وہ فرد کی بات کرتے ہیں ہیومن نیچر کی بات کرتے ہیں اور پھر افراد کس طرح سے مل کے سوسائیٹی کی تشکیل کرتے ہیں اور جو سوشل بیہیویئرز ہیں جو سوشل نامز ہیں they are the outcome of they are being determined by individual nature ایک فرد کی نفسیات معاشر کی نفسیات پہ ایک فرد کا بیہیویئر معاشر یا سوسائیٹی کے بیہیویئر پہ اثر انداز ہو رہا ہے اب اس کو جب آپ پرورس کر رہے ہیں تو یہ کولیکٹیویسٹ ویو آ جاتا ہے کہ جہاں پہ سوسائیٹی کی بات ہو فرنچ ٹریڈیشن میں آپ کو یہ بات بہت شدو مت سے نظر آئے گی کہ جہاں پہ بات ہوتی ہے کولیکٹیویزم کی یا سوسائیٹی کی اور کس طرح سے سوسائیٹی فرد کے اوپر اور اس کے بیہیویئرز پہ اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز ہمیں فرنچ انٹیلیکچول کانٹریبیوشن ہے اس کے اندر نظر آئے گی اچھا اب ہم ذرا سی بات کرتے ہیں اس زمانے کی کہ جب فرانس میں منٹسکیو پیدا ہوتا ہے وہ کس قسم کا فرانس ہے اور اس کے بعد پھر لیٹر آن روسو جو ہے وہ بھی اسی فرانس میں پیدا ہوا یہ لوی فورٹین کا زمانہ ہے اور لویس فورٹین جو ہے یہ ایک بہت ہی ایپسلوٹسٹ قسم کا بادشاہ تھا مطلق الانان جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طاقت اقتدار اختیار میں کسی قسم کے شراکت کے حق میں نہیں تھا وہ خود کو کہتا تھا میں سورج کی طرح کا بادشاہ ہوں اور جب سورج تلو ہو جاتا ہے سامنے آ جاتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے تمام ستارے اور چاند سب کو چھپ جاتا ہے تو اسی طرح سے جو بادشاہ ہے اس کی موجودگی میں کسی اور قوت طاقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ شریک ہو سکے اس بادشاہ کے اقتدار میں دوسرا وہ جب ریاست کے حوالے سے بات ہوتی تھی تو وہ خود کو کہا کرتا تھا کہ میں ریاست ہوں بادشاہ ہی ریاست ہوتا ہے اور جو بادشاہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ایپسیلوٹسٹ کنگ تھا لویس فورٹین لیکن لویس فورٹین کے زمانے میں ہی برطانیہ سوری فرانس میں جو بوجوازی طبقہ ہے اس نے چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا بادشاہ کے اختیارات کو اور کافی حد تک اس طبقے نے شراکت کے لیے سٹرگل کر دی تھی اور ارلی کریکس پیدا ہونے بادشاہ میں کریکس چھوٹے چھوٹے پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے تو اس لیے جتنا وہ خود کو اومنی پورٹنٹ قسم کا بادشاہ کہتا تھا اتنا اصل میں نہیں تھا کیونکہ اس کے اختیارات میں شراکت مانگنے والے لوگ بھی تھے اور وہ کافی حد تک شیئر بھی کر رہے تھے لویس فورٹین جو ہے جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا پوتا لویس ففٹین بادشاہ بنا اب یہ جو لویس ففٹین تھا پانچ سال کی عمر میں یہ بادشاہ بن گیا تھا اور پھر بادشاہ کے طور پہ ہی یہ سن بلوغت میں داخل ہوتا ہے لویس ففٹین جو ہے اس کی دلچسپیاں بالغ ہونے کے بعد حکمرانی سے زیادہ خوبصورت خواتین میں تھی اور اس کے بہت سارے شادیاں بھی اس نے کی اور بہت سے ایکسٹرہ میرٹل ریلیشن بھی تھے شادی سے ہٹ کے بھی بہت سی خواتین کے ساتھ اور خوبصورت خواتین کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے دربار میں لے آتا تھا اب یہ زمانہ جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ سیکشل پرمسیونیس کا زمانہ ہے اور یہ بعد میں بھی کئی دفعاری کر ہوا کہ جہاں پہ آپ جس کو ہم اپنی سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ جنسی بیر آروی کا زمانہ ہے کہ جہاں جنس کے اوپر سے تمام پابندیاں جو ہیں وہ اٹھ گئی تھی جنسی تعلقات کے اوپر سے اچھا اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس زمانے میں چارڈلوس ڈی لیکٹوز نے ایک نوول لکھا The Dangerous Relationships کے نام سے اب یہ جو چارلی ڈلیکٹوز کا نوول ہے The Dangerous Relationships یا تو آپ you can go through this نوول لیکن وقت بچانے کے لیے اب اس پہ ایک مووی بھی بن چکی ہے 1989 میں یہ ریلیز ہوئی تھی اور اس کا نام ہے The Dangerous Liesons The Dangerous Liesons کے نام سے یہ ہے آپ یوٹیوب پہ اس کو سرچ کر رہیں یا نیٹ فلیکس سے آپ اس کو سرچ کر رہا کہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس زمانے کی اس کا سماج تھا اور زمانے کی جو سیکشل بیہیویئرز تھے ان کے اوپر یہ لکھی گئی یہ مووی بنائی گئی ہے اور اس نوول سے محفوظ ہے اسی وہ جو کہانی اس نوول کی ہے وہ اس مووی میں بھی آپ کو دکھائی دے گی تو آپ اس مووی کو دیکھئے گا جس سے آپ کو اس زمانے کے فرانس کے حوالے سے کچھ آگاہی حاصل ہو جائے گی اچھا اب یہ جو صدی ہے یہ انلائٹمنٹ کی صدی بھی کہی جاتی ہے اور ڈیکارٹ کی ریشنلزم اس کو کولڈ ریشنلزم کا نام دیا جاتا ہے کہ جو جذبات سے باہر نکل کے اور ہر قسم کے باعث سے نکل کے آپ اپنی ریشنلیٹی کو استعمال کر کے اپنی کائنات اور اپنی سماج کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس میں منٹسکیوں کے تھاٹ ہیں اور پھر روسو ہے اور یہ تمام چیزیں کل میناٹ ہوئیں سیونٹین ایٹی نائن کے فرنچ ریولوشن میں اچھا اسی زمانے میں ایک اور جو امپارٹن کانٹریبیشن انٹیلیکچولی اگر آپ دیکھیں تو وہ انسائیکلوپیڈیا کا لکھا جانا تھا جو فرنس کا انسائیکلو فرنچ انسائیکلوپیڈیا تھا جو ڈیڈی رو نے لکھا اور ڈیڈی رو نے پہلی دفعہ جو ریشنلسٹ تھے اس زمانے کے فرنس کے ان تمام لوگوں کے کاموں کو اکٹھا ایک کتاب کی شکل میں کرنے کی کوشش کی اب یہ جو کانٹریبیشن تھا یہ بہت اہم تھا اور اس میں جو ایک مسٹریس تھی لویس ففٹین کی ایک بیوی تھی جو بہت خوبصورت اور بہت انٹیلیجنٹ بھی تھی اور وہ بہت سارے لوگوں کے فلسفوں سے واقف بھی تھی جیسے والٹیر کے فلسفے سے بھی تو اس نے ڈیڈی رو کو بہت انکریج کیا تھا کہ وہ یہ انسائیکلوپیڈیا لکھے اور اس مسٹریس کا نام تھا میڈیم پیمپڈور میڈیم پیمپڈور کا یہ کانٹریبیشن تھا اچھا جب یہ لکھا جانا تھا تو چونکہ یہ ریشنلسٹ بنیادوں پر لکھا گیا تھا تو بادشاہ سلامت کو یہ اتنا پسند نہیں آیا اس نے اپنے پاس تو اس کی ایک کاپی رکھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی لیکن اس نے اس کو بین کر دیا تو انسائیکلوپیڈیا پر بین بھی لگا آپ اس کو ایکسس بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اچھا جی یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر مانٹسکیو جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں تو اب ہم ذرا سا مانٹسکیو کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے اور مانٹسکیو کس قسم کے حالات سے گزرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر ان کے انٹیلیکچول کانٹریبیشن پر بات کریں گے تو جناب مانٹسکیو جو ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں سکسٹین ایٹی نائن میں بورڈوہ کے مقام پہ فرانس کا ایک سٹی تھا بورڈوہ وہاں ان کی پیدائش ہوئی اور یہ ایک نوبل فیملی میں پیدا ہوئے ایک اچھا امیر گرانہ تھا لیکن ان کو وہ وسائل مجسر نہیں آئے کہ جتنا ان کے باقی جو فیملی ممبرز ہیں ان کی زندگی اتنی آسان نہیں تھی پھر انہوں نے جو فرنچ مرسنل کے طور پہ فرنچ ملٹری میں بھی سرف کیا اور ہنگری میں ترکوں کے خلاف یہ جنگ میں بھی شامل رہے پھر انہوں نے لاؤ میں گریجویشن کیا جی یونیورسٹی آف بورڈوہ سے اور اس کے بعد جو ہے ایک آسان زندگی گزارنے کے لیے جو وہاں پہ فرنس کی سوسائیٹی میں اس زمانے میں ایک عمومی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ امیر خواتین کو ڈونڈا جاتا تھا کہ کسی امیر لیڈی سے نوبل لیڈی سے اگر آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے تو منٹسکیو نے بھی ایسے ہی کیا اور ایک بہت امیر خاتون تھی جین ڈی جین ڈی لارٹیک جین ڈی لارٹیک جو ہیں ان سے انہوں نے شادی کر لی اور اس کی دولت کی بنیاد پہ کچھ ان کو لیئر ٹائم بھی مجھے اثر آنا شروع ہوا اچھا جو منٹسکیو کا ارزنل نام ہے وہ چارلز لوی ڈی سیکینڈٹ تھا چارلز لوی ڈی سیکینڈٹ یہ منٹسکیو جو تھا یہ ان کے چچا کا ٹائٹل تھا اور جب ان کے چچا کی ڈیتھ ہوئی تو وہ وراست جو تھی وہ چارلز کو ملی اور چارلز جو تھا اس نے اپنے لیے جو ٹائٹل پھر اختیار کیا وہ منٹسکیو کا ٹائٹل ہی تھا اپنے چچا کا ٹائٹل اور چچا کا آفس بھی ان کو مل گیا وراست میں لیکن اس وراست سے یہ جو آفس تھا جو بزنس تھا ان کے چچا کا وہ کوئی اتنا علا پائے کا نہیں تھا اس میں سے اتنی انکم نہیں تھی تو انہوں نے اس آفس کو بیچ دیا اور وائن کا کاروبار سٹارٹ کر دیا کچھ عرصہ انہوں نے وہ کیا لیکن پھر انہوں نے وہ جو وائن کا بزنس تھا اپنا وہ حوالے کر دیا اپنی میسز کے اور خود فیصلہ کیا کہ یہ یورپ اور انگلستان جو ہے گھومیں پھریں گے تو اس طوران یہ پھر نکل گئے یورپ کی طرف مختلف ملکوں میں گھومیں پھر انگلینڈ چلے گئے وہاں پہ گھومیں وہاں سے واپس آئے تو واپس یہ بورڈوہ نہیں گئے بلکہ پیرس میں سیٹل ہو گئے اور وہاں انہوں نے اپنا رائٹ اپ کا کام شروع کیا لکھنے کا کام شروع کیا جو ان کا بزنس تھا وہ ان کی میسز ہی جو وائن کا بزنس تھا وہ ان کی میسز سنبھال رہی تھی اچھا یہاں پہ ان کی جو پہلی اکیڈیمک کانٹریبیوشن تھی وہ پرشن لیٹرز تھے جو سیونٹین ٹوئنٹی ون میں پبلش ہوئے تھے اور ان پرشن لیٹرز یہ کافی مقبول ہوئے ان کو کافی پذیرائی ملی تھی تو اس کی وجہ سے انہیں جو فرانس کے اندر اکیڈیمیا کی ایک سوسائیٹی تھی اس کی ممبرشپ حاصل ہو گئی اکیڈیمیا اکیڈمی فرانکیز اس کا نام تھا اس سوسائیٹی کا اور یہ برٹش شرائل سوسائیٹی کی طرح ہی تھی اکیڈمی فرانکیز جو تھی وہ فرانس کے جو انٹیلیکچولز تھے جو سائنٹسٹ تھے اور جو آرٹ کے ایکسپرٹ تھے ان لوگوں کی سوسائیٹی تھی اور اس کے اندر انٹر ہونا بھی کافی جو ہے ایک پربلش سٹیٹس سمجھا جاتا تھا اور ایک ینگ ایج میں منٹسکیو کی اس کی ممبرشپ مل جانا اٹھ وز ایمیٹر آف گریٹ آنر فارہیم پھر یہ انہوں نے اپنے لکھنے کا کام جاری رکھا اور سیونٹین فورٹی ایٹ میں دسپیرٹ آف لاز کے نام سے ان کا میجر کانٹریبیوشن سامنے آیا جو بہت اہم کتاب ہے اور ہم جو منٹسکیو کے حوالے سے بات کریں گے تو اس میں خاص طور پر دسپیرٹ آف لاز کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس میں ان کا کیا کانٹریبیوشن تھا وہ کس طرح از سماج کو دیکھتے تھے سیونٹین فیفٹی فائیب میں منٹسکیو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن منٹسکیو کی جو خیالات ہیں جو اس کی سوچ ہے جو ان کا انٹیلیکچول کانٹریبیوشن ہے وہ بات کی صدیوں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اگر آپ امریکن کانسٹیوشن سے کسی حد تک آگائی رکھتے ہیں تو جو سپریشن آف پار کا کانسپٹ ہے امریکن کانسٹیوشن کے اندر بائی انڈ لارج ایٹ اس انسپائیرڈ بائی تھارٹس آف منٹسکیو تو یہ جی ایک مختصر خلاصہ تھا منٹسکیو کی زندگی کا اور زمانے کی فرانس کا کہ یہ جو ایٹین سینٹری فرانس ہے وہ کس نوعیت کا سماج تھا کیسا ملک تھا اور اس کے اندر منٹسکیو جو تھا انہوں نے کیسے زندگی گزاری آنے والے لیکچر میں ہم دسپیرٹ آف لاس پہ بات کریں گے اس کا ریویو کریں گے اور پھر اس کے سینٹرل تیمز پہ بات کریں گے دسپیرز کے سینٹرل doctrdz لیسے